ہم جب کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب اللہ اور کلام اللہ کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پشلی قوموں کی تباہی کا حال بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کن گناہوں کی وجہ سے کن جرائم کی وجہ سے اور کن معصیتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کس کس قوم کے اوپر کون کون سا عذاب آیا تاریخ انسانیت میں ایک قوم گزری ہے جس قوم کا نام قوم لوت ہے حضرت لوت علیہ السلام جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوت علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے حضرت لوت جس قوم کی طرف نبی رسول بنا کر بیجے گے ان سے پہلے کسی قوم کے اندر اس قسم کی فہاشی اوریانی کا کو تصوری بھی نہیں تھا وہ ہم جنس پرست تھے ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ برائی کا ارتکاب کریں یہ زنا اور بدکاری کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے سنگین شکلوں میں سے ایک شکل ہے حضرت لوت ان کو سمجھاتے رہے سالوں سمجھاتے رہے بہت عرصہ تک سمجھاتے رہے کہ اللہ کے عذاب کو اللہ کے عذاب کے کوڑے کو دعوت مت دو اللہ کا کہر اترے گا اللہ کا عذاب آئے گا وہ قوم تھی تو اس بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تھی کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم کے اوپر مسلط کی پہلا عذاب کیا ہے اچانک ایسی چیخ ایسی خطرناک آواز ان کے کانوں میں پڑتی کہ ان سے پہلے ایسی خطرناک آواز انہوں نے سنی نہ تھی دل ان کے دہل جاتے کانوں کے پردے پھٹے دل پھٹے ناک کے نتنوں سے لہو نکلا اور وہ لوگ ترپنے شروع ہو جاتے ہیں موت ابھی ان کو نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرہ عذاب بیج وہ دوسرہ عذاب کیا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا اللہ کہتے ہیں اسی حالت کے اندر ہی ہم نے ان کی بستی کو ان کی جڑوں سے اکھیڑا اکھیڑ کے اوپر اور اوپر اور اوپر پہنچایا نہ جانے کتنے میل بلندی پر پہنچا کے اس بستی کو الٹا کر اور چھتوں کے بال زمین کے اوپر دے مارا فجعلنا عالیہا سافلہا یہ دوسرہ عذاب تھا ابھی ان کی سانسیں چل ہی رہی تھیں ابھی وہ رمق موجود تھی زندگی ان کے اندر موجود تھی تیسرہ عذاب وَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّل اللہ کہتے ہیں نوکیلِ پتھروں کی برساتھ ہم نے اس قوم کے اوپر کی اور رہتی دنیا تک کہ جو انسان ہیں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے اس قوم کو عبرت بنا دیا یہ سزا کس جرم کے اوپر تھی یہ سزا کس گناہ کی وجہ سے تھی یہ بدترین ان کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا کس گناہ کی وجہ سے تھا ایک ہی گناہ تھا وَمْ جِنس پرست تھے وَغِیرِ فِطْرَتِ طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے یہ اللہ کے عذاب کو اللہ کے قہر کو اللہ کے عذاب کے کوڑے کو یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر مقتلع کرنے والا گناہ ہے اللہ کے عذاب کو اللہ کے عذاب کے کوڑے کو یہ دعوت دینے والا جرم اور گناہ ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے فہاشی سے بدکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ